ابھی ڈیویڈ وارنر اور رویت شرمہ کو خطرناک بلیباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آسٹریلیا کی جیت کے بعد مہان بلیباز ڈیویڈ وارنر نے دیا بھارت پر سن سے نہیں مچا دینے والا بیان جی ہاں دوستو آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد ٹیم کے مہان سلامی بلیباز ڈیویڈ وارنر نے بھارت کے لیے بیان جاری کر دیا ہے اس بیچ انہوں نے آسٹریلیا کی جیت کے بعد بھارت کو لے کر ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی پیاروں تلے زمین کھسک جائے گی تو آخرکار آسٹریلیا کی جیت کے بعد مہان سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر نے بھارت کو لے کر کون سے حیران کر دینے والا بیان جاری کیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ڈیویڈ وارنر اور روید شرمہ میں سے کون ہے مہان بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ونڈے ورلڈ کپ اب سماپتی کی طرف آ چکا ہے جہاں پر آج بھی کہے کھیلے گئے دوسرے سمی فائنل میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو بری طریقے سے ہرہا کر فائنل مین پری کر لیے آپ کو بتاتے کولکاتا کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم پر کھیلے گئے دوسرے سمی فائنل میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم ٹوز ہار کر پہلے گین بازی کرنے کے لیے آئی اس دوران پہلے گین بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم نے 49.4 اوور کے اندر دو سو بارہ رن پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو آل آؤٹ کر دیا جہاں پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی طرف سے ڈیویڈ میلر نے سروادک 101 رن کا یوگدان دیا تو وہیں گین بازی میں پیٹ کمینز اور میچل سٹارک دونوں نے سروادک 3-3 وگٹ حاصل کیے حالانکہ لکشے کا پیچھا کرنے آئی آسٹریلیا کی ٹیم نے اس لکشے کو بڑی آسانی سے اپنے نام کیا اور فائنل میں انٹری کی جس کے بعد ڈیویڈ وارنر نے بھارت کے خلاف سنسنی مچا دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں ڈیویڈ وارنر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں آسٹریلیا کی ٹیم کو اس میچ میں جیت ملنی ہی چاہیے تھی جو انہیں ملی بھی ہے کیونکہ ورلڈ چیمپئن ہونے کے قارن ان کا دنیا پر راج کرنے کی عادت ہے جو کہ پچھلے کچھ سمیہ سے کمزور دیکھ رہی تھی لیکن ایک بار پھر سے آسٹریلیا کی ٹیم نے بتا دیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے سب سے مضبوط ٹیم ہے ہماری ٹیم کو آج کے میچ ہی نہیں بلکہ ورلڈ کپ کے سب ہی میچ میں اگر جیت ملی ہے تو اس کے پیچھے بھارت کا بڑا ہاتھ ہے کیونکہ اگر ہم بھارت کی دھرتی پر آئی پیل نہیں کھیلتے تو شاید ہماری ٹیم کا پردرشن اتنا زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتا کیونکہ ہماری ٹیم کی زیادہ تر کھلاڑی آئی پیل کھیلتے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کنڈیشن کا استعمال کرتے ہوئے ہماری ٹیم میں سب ہی ٹیموں کو کافی زیادہ حیران کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں جیت کی اصلی وجہ تو بھارت ہے ساتھ میں اب بھارتی ٹیم ہم سے بچ کر رہنے کے لئے تیار ہو جائے کیونکہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ فائنل میچ کو دیکھنے کے لئے پوری دنیا تیار ہو چکی ہے کیونکہ سبھی کو معلوم ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میچ کافی زیادہ رومانچک ہوگا کیونکہ دونوں ٹیم اس دنیا کے سب سے مضبوط ٹیم ہے ایسے میں اب بھارتی ٹیم ہمارے خلاف ہارنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہو جائے کیونکہ ہمارے ٹیم اس ورلڈ کپ کی سب سے مضبوط ٹیم تو ہے ساتھ میں بھارت کے خلاف نوک آؤٹ میچ میں سب سے بہتر پردرشن کرنے کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کے خلاف ہم بہتر پردرشن کرنے کے ساتھ ورلڈ کپ کے اوپننگ میچ میں ملی ہار کا بدلہ لیں گے اور بھارت کو فائنل میچ میں ہرا کر سارا حساب برابر کرتے ہوئے بھارت کو اس کی اصلی اوقات دکھانے کے لیے تیار ہیں